فَإِنِّ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنِنِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ کو فرماتے بھی سنا آپ نے فرمایا مَنْ سَرَكَ تَرِيقَنْ يَتْلُبُ فِي عِلْمًا سَرَكَ اللَّهُ بِهِ تَرِيقَ مِّن تُرُقِ الْجَنَّةِ جو شخص علم کی تلاش میں علم کی جستجو میں علم حاصل کرنے کے لئے خاص طور سے حدیث قائم حاصل کرنے کے لئے کسی راستے پر نکلتا ہے در حقیقت وہ جنت کے راستے پر نکلتا ہے اللہ حب العالمین اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے تنی بڑی فزیلت اور وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَوْا اَجْنِحَتَهَا رِزَلْ لِتَعْمِينَ اور اس تعلب علم کے لئے حدیث قائم حاصل کرنے والوں کے لئے خاص طور سے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَوْا جِنِحَتَهَا رِزَلْ لِتَعْمِينَ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيْسْتَقْفِرْ لَهُمَن فِي السَّمَا بَعْتِ وَلَدْ وَلْحِتَانُ فِي جَوْفِرْمَا اور آسمان وزمین کی جتنی مخلوق ہیں سب اس تعلب علم کے لئے حدیث قائم لینے والے کے لئے دعائے کرتی ہیں مغفرت کی دعائے کرتی ہیں اے اللہ اس تعلب علم سے کوئی خطا ہو تو معاف فرما اے اللہ اس کی مغفرت فرمائے دعائے کرتی ہیں حد اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلْحِتَانُ فِي جَوْفِلْمَا یہاں تک کی سمندر کی پیٹ کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائے کرتی ہیں اور دوسری روایت کو دیکھ لیا جائے تو حد تن نمال تفیجوریا چوٹیا بھی اپنے بیلوں کے اندر دعائے کرتی ہیں دیماری فسیلتے